ہم نے کچھ قوانی کے بارے مجھو سبی کی چیز سلم دارتی اس لیل سیگیشن میں اس لیل سیگیشن میں اس لیل سرشان کی شکریہ اس لیل سرشان کی فرمائی اس لیل سرشان کی شکریہ ان تینوں کا شکریہ علیکیہ کا آج ہم ان تک کچھ لار میرے جو تفات دواری ہے اس سے متعلق بزار کریں خانون شہادت اور ذاتہ نیوانی یہ دو قوانی ریشن ہیں جنہیں ایجیکٹیو لوگ آجاتا ہے ایجیکٹیو لوگ کا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو طریقہ کار بتائیں کہ ہم نے کہاں سے شروع ہونا ہے اور ججمنٹ تک سے کانون شہادت میں دو شکے ایسی ہیں جو ہم نے سیٹرمنٹ کا درس کے جگہ کوئی شخص چاہے کوئی فریق چاہے اور فریق ہے اس پاند پہ راضی ہو کہ ہم اس ماملے کو تیہ کرنے ہم اس کے ہی دو آرٹیکل تک کو بکنے ہیں ایک ترکی تری اور دوسرا بان سکسٹی تری آرٹیکل ترکی تری میں فریق اہل اپنی رضا ممی سے ماملے کو کسی تیسرے آدمی کے پاس ریفر کر دیتے ہیں اس ماملے کو تیسرے آدمی کے پاس احسان کرنے کا موصلی ہے کہ انہوں نے اپنے تنازے کو ریفر کر دیا ایک ترڈ آدمی کے پاس وہ تھرڈ آدمی اسے آپ معاملہ ریفر کرتے ہیں وہ ریفری کے ہاتھ ہیں قانون یہ کہنا ہے کہ جب آپ کسی معاملے کو کسی تیسرے آدمی کے ریفری بنا کر سکوند کر رہے ہیں تو پھر وہ جو کچھ کہے گا وہ وہ نہیں کہے گا وہ آپ کہہ رہے اگر اے اور بی ملکر سی کو ریفر کر دیتے ہیں اور سی آکے کو بیان دیتا ہے تو بیان سی کا بیان نہیں ہے بلکہ وہ اے اور بی دونوں کا بیان ہے اور دونوں اس بیان سے انہوں نے پہلے پیٹھتے آ دیتے ہیں یہ سیٹلیمنٹ کا طریقہ ہے جو ایمی ایس ایک تکہاں دوہتر میں نہیں تھا کانونی شعورت آرڈر کوئی سے پیراسی دیتے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس پاس پر قائم کیے جائے کہ وہ اپنے ہی معاشرے کو اپنے ہی قاہل کے اپنے ہی علاقے کے لوگوں پر انحصار کریں اور ان پر اعتماد کریں اور ان کے اعتماد کی بنیاد پر اپنے معاملات پتہ کریں یہ ایک طریقہ ہے سیٹلیمنٹ اپنے دیسپیوٹ جب آپ دیسپیوٹ کو سیٹل کرنا چاہیں دے تو کانونی شہادت آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ اس میں کرتا ہوں اس کے بعد دوسرا آرڈکر ہے کانونی شہادت کا ایک سو تری سکش وہ فریقین کو دست دیتا ہے کہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کی سکش کرتا ہے ایک فریق عدالت میں آکر مدعی اور اوٹ ایک سکش کرتے گا اور دوسرے فریق کو انوائٹ کرے گا کہ آپ بھی اس پہ سکش کرتے ہیں اہلا دوسرا فریق بھی اپنا اوٹ دے رہے گا اہلا مدعی ہوتے دے گا کہ مدعی ہوتے دے گا پھر معاملے کو عدالت پچھ کرتے گا اب عدالت کی مرضی ہے کہ وہ اس کانونز کے مطابق یا لا اوٹی لینڈ کے مطابق یا اپنے زمین کے مطابق یا حالہ دواقیات کے مطابق احساب کرتے ہیں یہ ایسا طریقہ ہے لیکن اس پہ تھوڑی سی کونوں نے بات کیا چھوڑ دی کہ ایک سو تری سٹ کے دہن میں مدعی ہوتے دے گا اور مدعی ہوتے دے گا تو اس کے بعد تیسرا کیا ہوگا یہ نہیں بتایا گیا اور یہ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ کیونکہ آپ بہت دولوں دے رہے ہیں چھوڑ کے ساتھ ہیں لینڈر پورٹ کو یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ آپ کے دونوں کے ایت عوض کو جانچ پرٹال کرنے کے بعد میں فیصلہ ساتھ کرتے ہیں وہ فیصلہ جو حدالت دے گی ہے وہ دونوں کے عوض کی بنیاد پر ہوگا وہ یہ بھی سیٹلمنٹ کا ایک طریقہ ہے آپ اپنی رسٹورٹوں کے سیٹلمنٹ کرنا چاہیں تو کانوین شہدت آپ کو ریفن کر تصور دیتا ہے اور کانوین شہدت ہی آپ کو دونوں پاکرین کو اوض پر پیشنر کرنے کا اختیار دیتا ہے یہ ہے کانوین شہدت دو دفعات اگر آپ ان دو دفعات پر انہوں نے نہیں کرتے تو پھر بار اس دفعات کے نیت آب پیش آبتے ہونی ہے کوئی کلائے میں پاتا ہے کہ کوئی ٹرائل ہونا ہے پرسیلنگز ہونی ہے فیکٹ فائننگ ہونی ہے پریشن اففیکٹ آنے ہے پریشن افلا آنے ہے اور ان کے درمیان ان کے کورٹ کی مذہر یہ بنیاد ہے کہ جب وہ جزبٹ دے گی تو کچھ گراؤنڈز کو ڈسکس کریں گے تو گراؤنڈز کیا ہوگے کچھ بنیادر کیوں گے نمبر ون کورٹ فیکش فائننگ کرے گا اس کے پاس کورٹ ریال ریاریٹی دریافت ہے اس کے پاس کورٹ کانون پر اپنائے کرے گا یہ تین باتیں کورٹ نے کرنی ہے اور اگر اکسنٹریشن کو اپنائی کرتے ہو تو تب بھی یہ کام ادالت نہیں رہے گا پرینٹیف نے اپنی پرینٹ کے مطابق ہوتے ہیں دیفینڈنٹ نے اپنے ڈیفینڈ کے ریجن سٹیٹویرز کے مطابق ہوتے ہیں کورٹ اس دونوں کے عوض کو دیکھ کر فیکش فائننگ کرے گا دیگ آؤٹ دی ریالیٹی پس فائنڈ آؤٹ دی فیکش دیگ آؤٹ دی ریالیٹی دیل اپنائی کرتے ہو اب یہ تینوں ملوے ادالت نہیں کرتے ہیں اپنا جنرمیٹ کے تو یہ بھی ایک سیٹلمنٹ کا ادال ہے سیٹلمنٹ کا پرکہ ہے لیکن یہ کافی دیکھتے ہیں اس لئے ضرور نہیں کہ دونوں آدمی مسلمان دونوں اٹھانے کے لئے تیاروں لہذا یہ آرٹیکل عام طور پر عام طور پر دیکھ نہیں جا رہا ہے ادالت اطلاق نہیں کیا رہا ہے اگرچہ بھی یہ قانون موجود ہیں قانون شہادت ایک سو ترے سک آرٹیکل موجود ہیں اور پر فیصلیں کیا جا سکتے ہیں ان دیشیں ہم نے طور پر اس کا اطلاق نہیں پائے لیکن قانون کی یہ وزڈم ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں جا فی کرنا چاہے تو کہاں ہم اس کے بعد آپ تدیوانی کو دیکھیں اس میں آٹر فائل جب کسی شخص دعوی دائر کرنا ہے تو دوسرے آدمیوں میں مقدمے کو ختم کرنا چاہے اور سیلنگ نہ کرنا چاہے وہ پہلی تاریخ پر طلب ہونے سے پہلے کورٹ میں آکے کہہ دیں جناب کی میرا سکتے ہیں آرڈر فائل روڑ بند کیتا ہے اگر کوئی شخص عدالت میں مدعی کے دعوی دائر ہونے کے ساتھ ہی پیش ہو جائے تو پیش سمن جاری کرنے کی ضرورت ہے اور روٹن جاری کرنے کی ضرورت ہے لان ڈیفینڈر کو پہ مقیل کرنے کی ضرورت ہے وہ آئے اور کلیٹی پر فائل تصمیل کرنے کی جو ہی وہ کلیٹ تصمیل کرنے کی جو ہی وہ کلیٹ تصمیل کرنے کی پر پوسیڈنگز ختم ہو جائے گی پر پوسیڈنگز ختم ہو جائے گی دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ اسی میں دیا گیا آرڈر 23 اس طریقے کے تحت فریقین کو یہ حق آسن رہے گا کہ وہ بیرونی عدالت اپنے معاملات کو تحق کرنے کی اگر وہ عدالت سے باہر اپنے معاملات کو تحق کرنے کی اور دون عدالت کو کہتے ہیں کہ مارا یہ معاملات تحق ہو گیا اگر وہ واحدہ رازی نامے کا قانون کے مطابق ہے تو عدالت اس نے تصمیل کرتے ہوئے اس کے مطابق پیس کرنے کی ایک کی طریقہ ہے لیکن یہ طریقے جو ہم نے دیکھیں یہ ناکافی نظر ہے یہ طریقے کافی نہیں تھے اس لئے ان میں سب کی رضو مندی دینی مندی شرائط پہ جگنا ہے کپوپ پہ جگنا ہے ٹرنگ پہ جگنا آگیا ہے ایراد مجد کے پوائیمنٹ پہ جگنا آگیا ہے ایویسی پہ جگنا آگیا ہے فیکٹر سیگل پہ جگنا آگیا ہے لہذا اس میں اجائش موجود ہے ناکافی جگنا آگیا ہے کہ وہ سیٹلمنٹ او ڈیسٹیوٹس کو انکریز گئے لیکن اس کے باوجود پریکٹیکل لائٹ میں دیکھا گیا کہ یہ معاملہ تین بسا اوقات ان پر عمل ہے عمل صرف اس وقت ہوتا ہے جو فریقین آپس کو اتاہ کرنے لہذا قانون نے یہ بھی سمجھا کہ ہم کس میں پارٹیوں کے ترمیان جنہوں چھلا صفائی ہوتی ہیں اس میں عدالت کو بھی داخل کرتے ہیں عدالت کو بھی اس میرییشن کا حصہ بنا دیں اگر پرینٹی کو ڈیمینڈٹ عدالت سے باہر کمپرمائز کرتے ہیں تو عدالت کا کوئی رول نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کمپرمائز کو نوٹ کریں دیکھیں کہ یہ کلافر کمپرمائز اگر یہ کمپرمائز قانون کے مطابق ہے تو پاس اگار کریں پاس اگر میں پاس اگر میں پاس اگر میں پاس اگر میں کوئی صورت اس کا مطابق جہاں 163 کا تعلق ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ پارٹی قرآن کھائے کہ کیوں نہ ہے فرط کا ایک پارٹ میں قرآن کھائے دوسرے میں نہیں ہوتایا تو اکورٹ کیا کریں اس کا قرآن دائے ہوا فائل کے مطابق میں دائے دوری ہو گیا جہاں یہ کبھاتا دونوں فرید میں ایک براضی نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی اپریکٹی تھی بلنا کا بھی جامل سن بن جاتی ان دو جوام صورتوں میں عدالت اپنا کوئی رول نہیں کہہ کر رہی عدالت اپنا اشتیار استعمال نہیں کر رہی عدالت اپنا مستقبل استعمال نہیں کر رہی عدالت اپنا مستقبل استعمال نہیں کر رہی کمنی رک llevar کریں احساب کا کوئی رول نہیںって ،،،،،،،،،،، خیلص سے بهائی بات ہیں کارörtravel دے تھی اپنے بتاتیں تمام معاملات باہر وانے آدمی کے خیال کرنے اس نے کہا جی میرا ریفنی اس نے کہا جی میرا ریفنی اس نے کہا جی میرا بندور ہے سب کورٹ کا کوئی کام نہیں گا کورٹ شایل ویڈ فاری جیجمیٹ کورٹ شایل ویڈ فاری سکیٹ پر عدالت اس کے بیان کی منتظر لے گا جو وہ بیان دے گا اس کو کوئی خیلنگا بیان سمجھے اس کے تیسل کرتے گا یہاں بھی کورٹ کا پریکٹکلی کوئی روڑ نہ گا یہ جتنی بھی پرویزن بنی گئی چھے ان میں عدالت کا کام سوائے اس کے کہ وہ فائنلی اس کو ڈسپورٹ کرے اور کوئی نہیں گا ایسا ضرور کیلئے سے اس کی منتظر لے کہ مریدین کے ساتھ ساتھ عدالت کو بھی اس میں شامل کیے گا تاکہ عدالت اپنا روڑ ادا کرے اور وہ روڑ ادا کرنے کے لئے اتنے نائی دعا کر سیکشن ایکی نائی ایک آدھا پر کیے گیا میں آپ کے سامنے میں سیکشن پڑھ کریں اس کا تجزیہ دے گا دیگ toothbrush گا پر کیلいてagers جانب نہیں گا udہ دیگی چ لئے ک salute اور پر پانی تاکہ اور دیگر پر دیگر بیں گئی سترانی پر ويپرک خ Zielج روڑ دیگر تاکہ باقی باقی شکوں کا مطالہ کیا ہے یا ان میں پارٹین ہیں یہ تمام باتیں خورت احساس ل Deal یہ تمام باتیں جب انگیشن کر رہی ہو تو کوئی کوئی کردار دے گا لہٰذا 89A نے کوئی کردار دیا گیا اور starting sentence انہوں نے ہی منائے تو کوئی کردار دیا گیا یعنی بے کا لازم استعمال کرتے ہیں انہوں نے کوئی کوئی دسکرشن کو واضح کرتے ہیں یعنی کوئی 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 ہوگی ہے انہوں نے دسکریشنری دیا گیا عدالت کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ کوئی کوئی کردار دیا گیا اب عدالت کے اختیار کو استعمال کرنے کا طریقہ دے دیا کہ where considers necessary اس کے کیا معنی ہے اس کے معنی ہے کہ بعض صورتیں اس میں ہوں گی کہ جس طرح عدالت درمت محسوس نہیں کرے گا اب وہ کونسی صورتیں ہیں اس میں court does not consider necessary اب جب ہم نے court کے پاس mediation کی power پہچھا رہا ہے اور قانون یہ کہتا ہے کہ دیکھ court میں where consider is necessary اب court کہاں necessary کہے گی اور کہاں unnecessary کہے گی اس پر یہ سیکشن خاموش ہے لیکن اس کی مکرشن کرنی ہوگی اس کی توسی کرنی ہوگی اس کی تشریح کرنی ہوگی کہ necessary اور non-necessary میں جا پر کریں اگر کسی مقدمے میں private parties کے ساتھ state بھی party ہے تو there will be no application of a team آئی لے گی تو court should not be malicious کیونکہ state مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ parties کے ساتھ سکتا ہے جب ہم صورت میں پنجاب کی خلا دعور بیتے ہیں تو بلد یہ collector کرتے ہیں کیا collector کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم parties کے ساتھ بیٹھ پر اپنے مجھے state مجھے کامپرمائز کا کریں لہذا بعض صورتیں اس میں جہاں عدالت محسوس کریں گی کہ اس میں consideration نہیں ہو سکتا اس کیونکہ انہوں نے court کو power دے دی کہ court میں where consideration is necessary لہذا court میں پہلے یہ دے کرنا ہے کہ کیا آپ مجھے اپنی power exercise کرنا ہے اب اگر court یہ کہیں کہ میں نے power exercise کرنا ہے تو پھر کیا کریں گے کہ وہ facts اور circumstances کو نوٹ کریں facts and circumstances کے تقاضے لیکن کہ کیا اس میں compromise ہونے چاہتے ہیں اس میں بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ اس میں ایک ہی case نہیں ہوتا کوئی ایک case لاہور چاہتا ہے ایک case پرانچی چاہتا ہے ایک بشابت چاہتا ہے ایک خوشداری کا مقدمہ چاہتا ہے دو دیوانی کی مقدمہ چاہتا ہے جات رہنی کی مقدمہ چاہتا ہے اس طرح سکیٹرڈ ان کی ہوا ہے تو facts and circumstances کا تقاضہ ہوگا کہ اس case میں compromise نہ کیا ہے اس لئے کہ اس کے compromise کے ساتھ بات جو relative cases ہیں ان میں compromise ہوا نہیں حضرت ان میں compromise کرنا بھی ضروری ہے حضرت facts and circumstances کے الفاظ جو استعمال کیا ہے Heading regard to the facts and circumstances of the case Cece can facts and circumstances we're not in the lane ایک olunے اس کے پیلے کے کام مانک قرمائز جو مجدو کہ جو مجدو کہ اس کے معلے میں فکرہ فکرہ اس کے معلے میں اس کے معلے میں اس کے معلے میں مجدو کہ اس کے معلے میں والے کے کام مقابلے کی سیٹرمنٹ سے تمام معاملہ سیٹر نہیں ہوں گے اس لئے کوٹ شیل دیٹرمنٹ کے فیکشن سیٹرمنٹس جیسے ہیں کہ کمپورمائز نہ کیا ہے تاوقت کے تمام اٹھو بس جوریز آلٹر کرتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہ انہوں نے نکتا کہ فیکشن کو آئے کرے سرکنسٹانسی لگا موجود ہو تو کوٹ ایکسر سائز کرے جب انگیس پیشن اور انگیس پیشن کا ایکسر سائز کرنے کے لئے کیوں کرے کیا ضرور فیکشن اب ادانت کو اختیار دے ریا ہے کہ اپنی پاور ایکسر سائز کریں اپنی کوٹ میں ایک اپنی اختیار کو استعمال کریں اور فیکشن سرکمسٹانسی بھی ایسے ہو کہ کمپورمائز ہو جانا چاہیے تو پیر آگے کیا رہے مٹسن کیا مجھے کیا دو اتجانتے ہیں میرے پاس مقلبہ ہے میں نے مقلبی کی سماعت کرنے نہیں نہیں پولیسی آف سٹیٹ کیا ہے سٹیٹ کی پولیسی یہ ہے کہ سپیڈی بھی سپوڑا ہے جسٹس اور جسٹس ڈیلے جسٹس ڈیلائی سپیڈی بھی ہو اور جنڈی بھی ہو اور اگر وہ قدمہ اس شیٹرمنٹ کے ذریعے جنڈی تو قدمہ ختم رسکتا ہو اور ایسے صورت میں تجھنی شکر دیکھ جائے یعنی اس کا بنیاد جو بک سکتے ہیں کہ آپ میں تیزی سے سستہ انصاف فرام کرتا ہے اور سب سے اچھا انصاف یہ ہے کہ فریقہ ہے بن بن پوزیشن میں معاملے پتے گا تو اس کے اندر جو کرک شروع نے دیئے نسکرہ نے استعمال کے ایک امجیکٹا سکیوری ایکسپیڈیشن دیسپوڑا 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 قدمے کی جنڈی اور جنڈی سے جنڈی ٹانڈر کنیشن شیخل کر کے اپنی کی اپنی کی اپنی کی اپنی کی کر کے اس کو معاملے پتے گا اور دوسر کے ہمس پہ کی بات اور یہ سوٹ کے حد تک محبت ہے یہ سوٹ کوٹ کے سامن ہے اب ٹانڈر کنیشن دو طرح کی ایک نیٹی تدر سوٹ اور ایک ایکسٹینیس تدر سوٹ کچھ معاملات ایسے ہیں جو سوٹ سے باہر کے ہیں کچھ معاملات ایسے ہیں جو سوٹ کے اندر کے ہیں کورٹ نے ایک ایسے ہیں جو پاور ایکسٹینیس کرنی ہے وہ ان معاملات کی کمی ہے جو ان ریلیشن ٹو دا سوٹ ہے سوٹ سے باہر کے معاملات کو کورٹ نے تیاری کرنا ہے کیونکہ وہ باہر کے معاملات کو جنڈکشن سے باہر ہیں جو معاملات کورٹ کی جنڈکشن میں نہیں ہے ان معاملات کو کورٹ نے تیاری کرنا ہے کیونکہ ان معاملات کو تیاری کرنا جیسے بہنی شرط یہ ہے کہ سبجیکٹ میں تصور چھوٹ بھی ڈیسائیڈ اور در گیسی لاغ میڈییشن کنسیڈییشن آگے اس کے بعد کنسنٹ آنڈا پارٹی عدالت فریقین کی کنسنٹ آسکار اگر کورٹ پارٹی کنسنٹ نہیں دے تو پھر کنسیڈیشن نہیں ہوگا it is done only with the کنسنٹ آنڈا پارٹی اب فریقین کی بل میں سے اس ٹور کو ریزول کرنے کا طریقہ پڑا ہے وہ بہنسر بھی اٹی نائٹ ڈیزے دیئے دیئے وہ توہے ویڈییشن آنڈ کنسیڈیشن اور طریقے بھی ہو سکتے لیکن انہوں نے لکھا ہے dispute resolution میں سے including mediation and conciliation اس کا مقصد یہ ہے کہ mediation اور conciliation تک ہی محدود نہیں کیا تھے بلکہ اس سے باہر بھی اگر کوئی سپورٹ شکلمنٹ کا موجود ہے اب mediation کیا ہوتی ہے conciliation کیا ہوتی ہے بتا پڑا ہے اس کا مقصد یہ ہے بالکہ اس سے پڑا ہے کا مقصد یہ ہے من اللہ بھی ہو سکتے ہیں نہیں میں سے ج لہا وسی جی بھی ہیں زالي کو